اسلام علیکم جی ویلکم میک ٹو میرے چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میرے چینل پر میں اپنی ننی پری کی چھوٹی سی سال کے راکت آئی ہوں جس میں ایک گھنٹے میں میں نے دعوت کی پریفریشن کی تھی جو کے بجٹ میں رہتے ہوئے اور آپ کیسے گھر میں چھوٹی سی منی دعوت کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے میں آپ کون کون سی ریسپیز بنا سکتے ہیں تو چلی آئی دیکھتے ہیں میرے دعوت ولوگ کی طرف تو ٹرائیڈ اگر آپ کے گھر کوئی اچانک میں ہمان آگئے ہیں سب سے پہلے چکنز میں نے لے گی ہے اس میں نے جو ہے وہ لیکپیز زیادہ رکھی ہے سب سے پہلے جی بتا دوں کہ میں یہ بنا کیا رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں ٹکہ اسٹیم چکن یعنی ہم نے اسٹیم میں جو ہے وہ اس چکن کو گناہی ہے اور اس کے بعد ہم مزدار سا اس میں جو ہے وہ کوئی لوگ کا دھوہ دے دیں گے تو اس میں کافی اچھی سی جو ہے وہ باہر جیسا اسٹیم چکن جیسا جو ہے وہ کچھ وہ آ جائے گی تو یہاں بھی میں نے سرکہ اس میں تھوڑی دیر لگا کر رکھ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کی گئی اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس میں نمک اور کالی مرچ میں آ دی ہے کوئنٹیٹی اور ٹیبل سپور اور ٹیسپور اور جتنا بھی جو کنفیوزن ہے وہ میں ڈسکرپشن موکس میں ڈال دوں گی تو وہاں سے ضرور لازم دیکھ لیجئے گا تو یہاں میں نے یہ دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپور میں ایڈ کیا ہے کیونکہ ایک کیجی سے زیادہ چکن تھی میرے پاس ہجام نے گھبرانا لیے کہ یہ کونسی ریسپی ہے مریم کچھن اس لئے جب آپ کو بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے یہاں پر میں نے فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے ہافٹیز کو تاکہ اس کا اچھا سا اورنج اورنج سا کلر جو ہے وہ ٹھیکی ٹائپ جیسا آج ہے ہم جی اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو جناب دو منٹ ہو چکے ہیں میری ویڈیو کو چلتے ہوئے اگر آپ اب تک دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ایٹ اور لائک کر کے اپنا ایک چھوٹا سا ہونا مجھے بتائیے اور موٹیویشن کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی اپنا دکھائیے گا ضرور کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا چیزیں سیکھیں کیا چیزیں نہیں سیکھیں اور میری ویڈیوز میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے مجھے تو ضرور اپنا رائے اور مشورہ اپنے چھوٹی سی مریم کچن کے ساتھ رکھئے گا تو سبسکرائب اٹ اور یہاں پہ یہ اچھے طریقے سے چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکی ہے مکس ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے فوڈ کلر اور چاٹ مسالہ اور یہاں پہ میں نے کچھ ایڈ کر دی ہے ان تینوں کو ڈالنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کرنے لگی ہلدی اور پسی ہوئی میٹس ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایڈ کر دینا اس میں اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ہمیں اس کو مکس کر لینا اور مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ ایک سے دیڑھ گھنٹے کیلئے اچھی طریقے سے میرینیشن کیلئے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو یہاں پہ جنام ساری سیزن اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے چکن میں ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے تھک والی دہی یعنی گاڑی گاڑی دہی ہم نے پانی والی دہی ایڈ نہیں کرنی ہے دو ٹیبل سکر ہم نے دہی آئٹ کر دی ہے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دوبارہ سے اور مکس کرنے کے بعد اس میں کلر چیک کر لیں گے اگر آپ کو فوڈ کلر اس میں کم لگے گا تو آپ توڑا سا اور ایڈ کر لی جائے گا ورنہ پھر ایڈس اوکی یہاں پہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو پھر ہم مرینیشن کیلئے ایڈس اوکی ہم نے رکھنا ہے تاکہ چیکن کے اندر تک اچھی سے مرینیشن پہنچ جائے اور چیکن سوگی سوگی سا مزیدار سا بن کر تیار ہو ٹھیک ہے جی لاس میں جناب ہم نے اس کو مرینیشن سے پہلے ایک ٹیبل سپون آئل لگا کر رکھ دینا ہے تاکہ جب ہم سٹیم میں اس کو پکائیں تو اس میں ہمیں آئل ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اچھے مکس کر لیا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں بلکل پروفیکٹ ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی مسالہ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی اس مرش کرنا چاہے یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مسالے کو ٹیسٹ کر کے یہاں پہ ہم نے تمام جو کٹ لگائے تھے اس کے اندر کا کچھ طریقی سے ہم نے اس کو مسالوں کو ڈال دیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کر لیں گے چھتے کیسے اور پھر نیکس سٹپ چلے جناب اب ہم چلتے ہیں نیکس دش کی طرف نیکس دش میں پنا رہی ہوں مسالے والی پوریاں جو بہت ہی مزیدار ایسے بھی بنتی ہے یہاں پہ میں نے حلدی پیسی مرچ نمک شگر اور زیرہ اور میں نے یہاں پہ اجوائن لے لی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے پوائنٹیڈی اور اس میں میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تلین کپ جو ہے پوائنڈا لیا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ان چیزوں کو میں نے ایڈ کرنا ہے دھلیا پدینہ اور دو ادھر دھلی مرچے اچھی سے فائنلی چوب کرنے کے بعد آپ نے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے جس طریقا سیزن چل رہے گرمیاں بہت سخت کسن کی تو جتنا آپ چاہیں فریش منٹ اور فریش کورینڈر زیادہ 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 یوز کریں اور دہی گھر میں جمعائی تھی اس کی بیچ والا پارٹ جو تھک والا پارٹ ہوتا ہے پانی والا بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا دو ٹی بل سپور دہی ملا دیا اور اچھے سکرمبل مکس کر لیں گے تاکہ سارے آٹے میں اچھے سے جو ہے وہ یہ مل جائے اور اچھے زیادہ ہونے اس کو ہر آٹے کے ہر ہر پار تک پہنچا دینا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا نین گرم پانی لی نین گرم پانی اس لئے ہم لی تاکہ آپ پوریاں اگر آپ نیکس دی بھی اگر اس ڈو کو یوز کریں تو آپ کی پوریاں سوفٹ اور بہت مزیدار تھی اس طریقے سے بن کے ریڈی ہو نہ کہ وہ بہت زیادہ ہو جائیں تو آپ نے گھون لیکن ٹائٹ ہنڈ چاہے اور سخت گھون نین گھون نین گھون نین گھون اس طریقے سوفٹ اپنے بلکل ہی گھون ہے آپ پوریاں ڈو ٹائٹ ہنڈ ہنڈ اور اس طریقے سے آپ کو بن تیار ہوگا اس کے بعد ہم چھلتے ہی نیکس دیش کی طرف یہ میں نے میکرونی اور تھوڑی بہت دویر پاس سبزیاں پڑی تھی میں نے بوائل دے اس کو نکال لیا ہے اس کو ٹھڑڑا پانی ڈال کے اس کا کھوکنگ ٹائم ختم کر دیں گے اور اس کو اچھے دہی لے لی ہے اور اچھے طریقے سے دہی کو پیٹ نہیں ہے پیٹ نے کے بات جیس میں میں کیا آئیٹ کرنی ہے یہ میں بتا دی چلیں کہ بجٹ فرینڈلی اور بہت کم ریسیپی اور بہت مناسب پیسوں میں آپ کو یہ ڈشز بتا دی ہوں کہ آپ اس طریقے سے بھی گھر میں ارجن والی دعوت آرام سے کر سکتے ہیں میں اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون شگر اور یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں کریم چیز کریم چیز میں اس میں ٹین ٹیبل سپون ڈالی ہے ٹین ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا تھا میرے چیز موجود میں اس میں ٹین چمچ ڈالی ہے اور تین چمچ میں نے چیز ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے شگر کھا ڈالا ہے اور پنچ میں نمک ڈالا ہے تاکہ شگر اس کا ٹیسٹ مینٹین رکھے اور چیز نمکین ہوتی ہے اس میں نمک موجود ہوتی ہوتی یہاں پہ میں نے کھلی موجود سی سپرنکل کر دی اور اس کو مکس کر لیں گے یہاں میں لاسٹ ٹیپ دیتی چینی اور ایڈ کی اچھا سا مکس دینے کے با د اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ کا جو چینی کا چینی اور یہ ساری چیزوں کا وہ اچھا سا آئے جناب ہوم میٹ اور تمام بیمار لوگ جن کا بھی شگر جو بھی مسئلہ ہے وہ بھی یہ کھا سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور رشن سالر گھر پہ بنایا اور لوگوں کو دیں اور اس فریش کریم کا یوز بلکل بھی نہیں ہے تو یہ کوئی بھی پیشنٹ ارنام سے کھا سکتا ہے کھر چیز نہیں بیٹ تینگ یہاں پہ تھرڈ ریسیپی جو ہے وہ میں کہا چھوٹا سا جو سام میتھا بھی ہونا چاہئے تو اس کے میں کپس کےک مانگا لیے کپککک کا مانگا لیے تو اس کو بیچ سے حاف کر لیا ہے اور یہاں میں چوکلیٹ صرف چوکلیٹ صرف بنانے کے لیے ہم نے دو کپ اور اس میں میں 1 ٹیبل سمون کو پاورڈ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ نیس کے فکر چھوٹا والا ساشے مگا دیا تو کافی کا وہ اس میں پورا ایڈ کر دینا ہے اور چینی میں 5 ٹیبل سمون ایڈ کی ہے کا بناتے ہیں اس طریقے دو بناتے ہیں اس طریقے کی چھوڑ دینا ہے جب تک ہم اس ریسیپی کو بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میٹھ کی ہوئی میری پاس پڑھی تھی پی میں میں بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے کی پی پی دوسرا پار رکھ دیں گے اور جو باقی پہار نکل گیا ہے اس کو کلین ہم کرنے گا ہے اچھی طریقے سے ہمارا سیرپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بند کرتا ہے یہاں ہو چھکا تھا اس کو تھنڈا کرنے گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ان کے اوپر آنے اس طریقے سے ہمیں چوکلیٹ سے رب کو ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر مانگے جو ہے وہ چوکلیٹ آتی ہے کوئی بھی آپ چوکلیٹی بس کر سکتے ہیں میں نام نہیں لوں گی کسی بھی چوکلیٹ کا آپ کو جو پسند ہو وہ اس کے پر آپ سپر کر سکتے ہیں یہاں ہمارا ریڈی ہونے لگا تھا مسالہ پوری تو ہمیں اچھی طریقے سے تیل کو گرم کر لینا ہے اور اس طریقے سے پوریوں کو گول گول بنانے کے بعد آپ جیسی تیل میں ڈالیں گے تو پوریاں خود بخور پھولنا شروع ہو جائیں گے اس میں ہم نے کوئی بھی بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر یوں نہیں کیا ہے یہ پوریاں خود پھولیں گے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مرزیدار بنیں گی جسٹ آپ نے اس کی ساری ٹپس اور ٹرک کا خیال مکنی ہے یہاں ہماری پوریاں بھی ریڈی ہونے لگی ہیں وہاں پہ ہماری چکن بھی ریڈی ہو گئی ہے منی کیک بھی بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا ہوم میٹ رشن سالڈ بھی تیار ہے مسالے والی پوریاں بھی ریڈی ہیں اور ہم نے کپن کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے گارنش کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے لازٹ میں جو ہے وہ کوئلے قادواں بھی دے دیا تھا میں نے گرین چٹنی بنائی تھی اور کیچپ تھا اور رائتہ بھی نے بنا ریا تھا اچھا سا مwarzائدار سا اور یہاں پہ جی ہماری منی کینٹ بھی ریڈی ہے اور اوپر سے میں نے جو ہے وہ چوکلوٹس میں گانش کرتی ہے اور یہاں پہ جی بریانی بنی کے دن میں تو بریانی بھی رکھ دی ہے اور ہیر یو گو ون آر میں آپ اتنی سالی چیزیں آرام سے بجٹ فرینلی ہوتے ہوئے بنا سکتے ہیں گھر میں تو دو ٹرائے دس آل ریسیپیز اور مجھے اپنا موٹیویشن کامنٹ اور لائک سے ضرور ظاہر کیجئے گا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ جبتہ کے لئے مجھے اور میرے پیرنس کو رکھے گا دعا میں بہت یاد اور میری بھانجی کو بھی اپنی دعا میں بہت یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اور کبھی بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منایا یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت مائنے رکھتی ہیں تو ضرور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تلیتی ہوں میں آپ سب سے اجازت پھر ملوں گی اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھے گا دھیر سارا خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ